بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی تنبیہ کے بعد سبقتگین اسد شیرازی کی پر اسرار شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا مگر اسد شیرازی ایک باعثر انسان تھا اس نے اپنے چہرے پر کئی نکاب ڈال رکھے تھے اس لئے سبقتگین کی ساری کوششیں رائے گاں گئی تھی دوسری طرف اسد شیرازی بھی سبقتگین کی طرف سے غافل نہیں تھا اس نے امیر علبتگین کے غلام کو زلیل و رسوہ کرنے کے لئے ایک نیا منصوبہ تراشا اور پھر ایک دن غزری کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا اسد شیرازی کی ایک اور خوبصورت کنیز نے امیر علبتگین سے فریاد کرتے ہوئے کہا آپ کے غلام سبقتگین نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے میری عزت کے پیرہن پر گناہ کی سیائی مل دی اور اب وہ اپنے وعدے سے انہراف کر رہا ہے امیر ایک مظلوم دو شیزہ کے ساتھ انصاف کیجئے اس مقدمہ کے پیش ہوتے ہی امیر علبتگین کی عدالت میں زلزلہ سا آ گیا تو نے میرے اعتوار کا خون کر دیا سبقتگین شیدہ تجذبات سے امیر کی آواز لرز رہی تھی خدا مجھے اس دن کو زندہ نہ رکھے امیر جب میں آپ کے اعتوار کا قاتل کہلاؤں سبقتگین بری عدالت میں رونے لگا میں اس دو شیزہ کو جانتا تک نہیں ایک حیادار خاتون گھر کی چار دیواری سے نکل کر عدالت تک اس وقت آتی ہے جب ظلم کی خونخار موجیں اس کے سر سے گزر جاتی ہیں امیر علبتگین کہناک لہجے میں بول رہا تھا بے شک تو مجھے اپنے فرزند ابو اسحاق کی طرح محبوب ہے مگر خدا واحد کی قسم میں انصاف کے راستے میں کسی نسبت اور کسی حوالے کو تسلیم نہیں کروں گا اس دریدہ دہان عورت کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ میں نے اس سے کوئی وعدہ کیا تھا سبقتگین نے اپنے دفاع کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا جواب میں اسد شرازی کی پانچ کنیزوں نے روشن آرہ کے حق میں شہادت پیش کرتے ہوئے کہا امیر ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس شخص نے روشن آرہ سے کیا وعدہ کیا تھا مگر ہماری آنکھوں نے یہ منظر بارہا دیکھا ہے کہ سبقتگین ہمارے آقا کے یہاں صرف روشن آرہ سے ملنے آتا تھا پورے دربار میں اب سناٹا سچھا گیا اور سبقتگین کے چہرے سے وحشت برسنے لگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خلاف کی جانے والی سازش کی جڑیں اتنی گہری ہو سکتی ہیں اسد شرازی کو عدالت میں طلب کیا گیا تو اس نے اس واقعہ سے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں سبقتگین کی خاطر مدارت محض اس لیے کرتا تھا کہ وہ امیر کی پسندیدہ شخصیت ہے اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہیں اگرچہ میری کنیزیں روشن آرہ کے حق میں گوایاں پیش کر رہی ہیں لیکن میں ذاتی طور پر سبقتگین کو بے گناہ تصور کرتا ہوں میری نظر میں وہ ایک باکردار نوجوان ہے میں کسی بھی حال میں اس شخص سے اتنی رقیق حرکت کی تبقیوں نہیں کر سکتا اسد شرازی کا بیان عجیب و غریب تھا عدالت میں موجود کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر موملے کا اس قدر گہری چال چلے گا ایک طرف اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ سبقتگین کے لباس پر گناہوں کی کیچڑ مل دیں اور دوسری طرف خود گواہی دی کہ سبقتگین بے قصور ہے دراصل اسد شرازی سبقتگین سے خائف رہتا تھا کہ کہیں وہ ارمیغانہ کی شادی کے منصوبے کو امیر الپتگین کے سامنے ظاہر نہ کر دے اس لئے مجبوراً اس نے بھری عدالت کے سامنے سبقتگین کی معصومیت پر اپنی شہادت پیش کی ویسے اسد شرازی جانتا تھا کہ اس بار سبقتگین اس کے بچھائے ہوئے جال میں اوندھے موں گرے گا اور ہمیشہ کے لئے ایک ظلیل و خوار قیدی بن جائے گا سبقتگین حیران و پریشان کھڑا تھا کبھی وہ اسد شرازی کی طرف دیکھتا جس کی آنکھوں میں اس کے لئے گہرے ہمددی کے جذبات نمائیں تھے اور کبھی ان کنیزوں کی طرف دیکھتا جو اپنے آقا کے بیان کی نفی کر رہی تھی اسد شرازی خاموش ہوا تو امیر علبتگین اپنے غلام سبقتگین سے مخاطب ہوا ہم تجھے ایک رات کی محلت دیتے ہیں کہ تُو اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکے اگر تُو نے ہیلا باز اور جھوٹے انسانوں کی طرح اس مظلوم عورت روشن آرہ کو پہنچاننے سے انکار کیا تو کل ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے جو کسی بھی صورت میں تجھے پسند نہیں آئے گا بہتر یہی ہے کہ تُو عالی ظرف لوگوں کے ماند اپنی اس لگزش کو تسلیم کر لے اور اس عورت کو اس کا حق دے دے جو تیری جذباتی وحشت کا شکار ہوئی ہے سبقتگین رات بھر سو نہیں سکا اس کا نرم و گداز بستر آتشی کانٹوں میں تبدیل ہو گیا تھا پھر صبح کے قریب کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو سبقتگین نے ایک بار پھر سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا سید میں بے قصور ہوں سبقتگین امیر علی شاہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا اتھ فرزاند امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے سبقتگین کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولے یہ بہت چھوٹے چھوٹے بت ہیں جو تیرا راستہ روکے کھڑے ہیں انہیں پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا دے ابھی تو تجھے بڑے بڑے بتوں کا سامنا کرنا ہے پریشان نہ ہو کل وہ فریبکار عورت تیرے خلاف گواہی نہیں دے گی بے جھک علپتگین کی عدالت میں داخل ہو اور گردن اٹھا کر بات کر سبقتگین کی آنکھ کھولی تو وہ بستر کی بجائے فرش پر لیٹا ہوا تھا سید کی باتو سے اس کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا تھا مگر پھر بھی ایک بے یقینی کی قیفیت اسے پریشان کر رہی تھی کہ یہ ایک خواب ہے اور خواب بے حقیقت بھی ہوتے ہیں غارض اسی کشم کشمیں سبقتگین نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے خالق کے حضور سر جھکائے آفیت کی دعائیں مانگتا رہا دوسرے دن جب عدالت آرازتہ ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا امیر میں ایک بار پھر اس عورت کی زبانی اپنے گناہ کی تفصیل سننا چاہتا ہوں حاضرین سبقتگین کی اس جرت پر حیران رہ گئے کل جو شخص مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا آج اس کے چہرے پر تمانیت اور سکون کی گہری جھلک موجود تھی جیسے وہ یکسر بے گناہ ہو اور کنیز روشن آرہ نے قصدن اس پر تحمت لگائی ہو روشن آرہ ایک بار پھر امیر علبتگین کے سامنے آئی مگر جیسے ہی اس نے سبقتگین کی طرف دیکھا وہ شدت خوف سے کامپنے لگی امیر یہ شخص بے قصور ہے روشن آرہ نے لرزتی آواز میں کہا عدالت پر موت کا سناٹا چھا گیا اور اسد شیرازی کا چہرہ دھوان نظر آنے لگا امیر حقیقت صرف اتنی ہے کہ میں سبقتگین کی محبت میں مبتلا ہوں مگر اس نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی پھر میرے دل نے مجھے گناہ کا راستہ دکھایا کہ میں اس طرح سبقتگین کو حاصل کر یا الزام تراشی کر کے اپنی ناکام محبت کا انتقام لے لو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں بس ایک میں ہی گناہ گار ہوں امیر جو چاہیں مجھے سزاد ہے اسد شیرازی نے اتمنان کا سانس لیا روشن آرہ نے اسے بڑی خوبصورتی سے بچا لیا تھا مگر اسد شیرازی کو اس بات پر شدید حیرت تھی کہ روشن آرہ نے اپنا بیان کیوں بدل دیا امیر الابتگین کا اداس شہرہ ہوشی سے دمک اٹھا اور وہ شدت جذبات سے بے قرار ہو کر مسند انصاف پر کھڑا ہو گیا کنیز روشن آرہ کو اس تحمد تراشی پر تازیانوں کی سزا سنائی گئی مگر سبقتگین نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا امیر یہ ایک کمزور عورت ہے جو اپنے جذبات سے مغلوب ہو گئی تھی مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں میں اسے معاف کرتا ہوں براہ کرام آپ بھی معاف فرما دیں امیر الابتگین اپنے غلام کی اس عالی ذرفی سے بہت متاثر ہوا سبقتگین تو نے میرے اعتبار کی آبرو رکھ لی امیر بھری عدالت میں سبقتگین کو گلے لگا کر رونے لگا میں کس لائق ہوں امیر سبقتگین کی آنکھیں بھی اچکوں سے لبریز تھیں یہ تو میرے خدا کا قرم ہے جو ہر بار مجھے دنیا کے فطروں سے محفوظ رکھتا ہے اسد شیرازی اپنی کنیز روشن آرہ پر بہت برہم نظر آ رہا تھا مگر روشن آرہ نے اسے بتایا کہ وہ اپنا بیان بدلنے پر مجبور تھی میرے قریب ایک بڑھا شخص بے نیام شمشیر لیے ہوئے کھڑا تھا اور بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے سبقتگین کی بے گناہی پر شہادت نہیں دی تو میں اسی تلوار سے تیری شائرگ کار دوں گا مگر میں نے تو کسی ایسے بڑھے شخص کو نہیں دیکھا اسد شیرازی یکہ یک پریشان نظر آنے لگے یزدان کی قسم وہ رات بھر میرے کمرے میں رہا روشن آرہ کا پورا جسم اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا پھر وہ میرے ساتھ عدالہ تک چلا آیا مجھے حیرت تھی کہ اسے کسی دربان نے نہیں روکا اور کسی پہرے دار نے اسے نہیں پوچھا کہ وہ بے نیام شمسیر لے کر عدالت میں کیوں جا رہا ہے اسد شیرازی نے اپنی کنیز روشن آرہ کے بیان کردہ واقعہ کو بڑی حیرت سے سنا اور چند لمحوں کے لیے اس کے تصور میں سید امیر علی شہ رحمت اللہ علیہ مجذوب کا فرضی چہرہ ابر آیا شاید یہ مذہبی دیوانہ اپنی شوکدہ بازیوں سے سبقتگین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر کب تک لا زیوال آگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں کی قسم میں اسد شیرازی ہوں اس غلام زادے کو معاف نہیں کروں گا سبقتگین روشن آرہ کے تراشے ہوئے الزام سے بری ہو چکا تھا مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی اور یہی خلش اسے جنگل جنگل لیے پھرتی تھی وہ اپنا بیشتر واقت سیر و شکار میں گزارتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھاس چڑ رہی ہے سبقتگین نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا دال دیا اس کے تعاقب میں ہرنی تو اس کے ہاتھ نہ آسکی مگر ہرنی کا بچہ زیادہ دور تک نہ دوڑ سکا سبقتگین نے اسے پکر لیا اور محل کی طرف روانہ ہوا دو تین فرسنگ کا فاصلہ تائے کرنے کے بعد اچانک سبقتگین نے پلٹ کر دیکھا ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی سبقتگین نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں ہرنی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی معصوم جانور کی آنکھوں میں اپنے بچے کے بچھڑنے کا غم اس طرح جھلک رہا تاکہ سبقتگین جیسا شکاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس نے بچے کو چھوڑ دیا پھر سبقتگین کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہرنی بچے کو پیار کرتے ہوئے بار بار سبقتگین کی طرف دیکھ رہی تھی اس منظر کو دیکھ کر سبقتگین کے جسم کا روان روان بھی کھڑا ہو گیا پھر ہرنی چلی گئی اسی رات سبقتگین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے سبقتگین تو نے جس طرح ایک جانور پر رحم کھایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے آئندہ بھی اللہ کی مخلوق سے اسی سلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا آن قریب تجھ پر آسمانوں سے رحم و کرم کی بارش ہو گئی سبقتگین کی آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کو یاد کر کے زارو کتار رونے لگا ایک جانور پر رحم کھانے کے بدلے میں اسے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی زیارت کا وہ اعزاز جسے حاصل کرنے کے لیے ہر ایک مسلمان زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے اس خواب کے کچھ دن بعد ہی گزنی کی جنگ میں سبقتگین کو پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا اسد شرازی نے جب یہ خمر سوئی تو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا باپ کے اشارے پر ارمغانہ ایک بار پھر تنہائی میں سبقتگین سے ملی اور اسے نیا عہدہ و منصب حاصل کرنے پر مبارک بات دیتے ہوئے بولی سبقتگین میں بھی زندگی کی اس جنگ میں تمہارے دوش بدوشت لڑنا چاہتی ہوں یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کاش تم ایک بار دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو میرا دل پتھر کا ہے ارمغانہ سبقتگین نے اسی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں تمہارے معاملے میں پیدائشی اندھا ہوں اور ایک اندھے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی سبقتگین ارمغانہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلے گئے اسد شرازی نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ایک بار پھر ناکام ہوتے دیکھا وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبقتگین کا ذائچہ بنانے لگا پھر کچھ دیر بعد چیختے ہوئے بولا ستارے اس غلام زادے کے حق میں نہیں مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے آخر کیوں ارمغانہ حیران و پریشان اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی شاید وہ مذہبی دیوانہ امیر علی شہ اس غلام زادے کی مدد کر رہا ہے عالم تیش میں اسد شرازی اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بولا پہلے مجھے اس جادوگر کو راستے سے ہٹانا ہوگا پھر میں دیکھوں گا کہ اس کی مدد کو کون آئے گا ادھر اسد شرازی اپنے آدمیوں کو ترکستان بھیج کر سید امیر علی شہ رحمت اللہ علیہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اور ادھر اس اور ادھر اس رابی شریف کی لڑکی سے سبقتگین کی شادی ہو گئے اس خبر کو سنکا ارمغانہ کئی دن تک اپنی شکست کا ماتم کرتی رہے پھر اسد شرازی کے سمجھانے پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں بے حیاء باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو نئے منصوبے میں رنگ بننے پر عمادہ کر لیا تھا اس دوران اسد شرازی نے سید امیر علی شہ رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کئی مسلح آدمی ترکستان بھیجے مگر جیسے ہی ان کی نظر اس مجذوب پر پڑی وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اس خبر نے اسد شرازی کو بدحواس کر دیا تھا مجبوراً اس نے پھر امیر علی شہ رحمت اللہ علیہ کا تعقب چھوڑ دیا اور سبقتگین کے خلاف سالچوں کے نئے جال بننے لگا وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا پھر ایک رات سبقتگین نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ بے شمار مخلوق خدا اس کے سائے میں آگئے آنکھ کھلنے پر وہ اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے آقا کو فرزند کی ولادت کی خوشخبری سنائی سبقتگین اس خبر کو سن کر خوشی سے ورفتہ ہو گیا اور اس نے اپنا قیمتی ہار اس کنیز کو بطور انام دے دیا جو اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی سبقتگین نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے غزشتہ رات دیکھا تھا موسیقی